سب گھروں میں ہاف رائی انڈے تو بنتے ہی ہیں آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدہ جوسی آملیٹ کی ریسپی لے کریں یہ بہت ہی مزیدہ بنتا ہے یہ ہے ہاف رائی جوسی آملیٹ ایک مرتبہ آپ اس آملیٹ کو بنا کر دیکھئے گا ضرور یقین کریں آپ کو یہ والا آملیٹ بہت ہی مزیدہ لگے گا ہاف رائی جوسی آملیٹ السلام علیکم میری کچن کوئن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں آپ سب لوگ خیرے سب خوش ہوں گے چلے چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک کھلے موالی کٹوری لے لیں اس کے اندر ایک کھانے کی چمچ کے قریب بریگ کٹے بھی پیاس ڈال دیں ساتھ میں ہی ایک کھانے کی چمچ کے قریب بریگ کٹے بھی پیاس ڈال دیں ایک چھوٹی ہری مرچ کو بھی بریگ کٹے ڈال دیں ساتھ میں ایک کھانے کی چمچ کے قریب بھی شملہ مرچ کو بھی بریگ کٹے ڈال دیں نمک کو مرچ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال لیں ٹھیک ہو گئے دو انڈوں کے حساب سے میں اس کے اندر نمک کو مرچ ڈال لی اب کم اور زیادہ کر سکتے ہیں نمک کو مرچ کو میں پیاس کے اندر مکس کر لوں گی اچھی طرح مکس کر لیں اب اس کے اندر دو انڈے توڑ کر ڈال دیں گے پہلے ایک انڈہ توڑ کر ڈالا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دوسرے انڈہ توڑ کر ڈال دیں ٹھیک ہو گیا دونے انڈے توڑ کر ڈال دیں ہیں یقین کریں یہ علی ریسی بھی بہت ہی مزیکی ہونے والی ہے آپ نے زردی کو بلکل بھی نہیں توڑنا آپ نے صرف سفیدی کو چنگی طرح پھینٹ لینا ہے زردی کو نہیں پھینٹنا یہ اس ریچپی کی سب سے اہم بات ہے اب دوسری طرف میں طریقے اوپر کوکنگ کو گرم کرنے کے لیے رکھ دوں گی جب ہلکا سا گرم ہو جائے آج بلکل ہلکی رکھنی ہے آپ نانسٹک پر بھی یہ بنا سکتے ہیں تبیہ پر بھی بنا سکتے ہیں چپکے گا نہیں کیونکہ کوکنگ کوڑ کو پہلے گرم کر لیں ہلکا سا گرم ہو جائے پھر اس کے اندر انڈے ڈالیں ہاں فریئے انڈا بناتے ہیں بلکل ویسا ہی یہ عملت ہمارا بنے گا اب میں نے زردی کے پر تھوڑا تھوڑا سا دھنیاں ڈال دیا کہ یہ دیکھنے میں خوبصورت لگے ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم نے ہلکی ہاتھ سے دیکھیں بلکل چپکا نہیں دو منٹ کے بعد آپ اس کو ہلائیں یہ نیچے سے بلکل بھی نہیں چپکے گا پر آپ سے ایزی ہو کر یہ نکل جائے گا بلکل ہلکی ہاتھ سے ہی آپ نے اس کی سفیدی کے اوپر کوکنگ گول ڈال دلکل اس پر پکا لینا ہے جس طرح ہاف رہی کو پکاتے ہیں بلکل سیم اسی طرح ہی ہم نے پکانا ہے زردی کے اوپر کوکنگ گول نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اس کا نام جوسی اوملیٹ ہے اس لئے زردی کو نہیں پکانا جب جہے ہم زردی کو توڑے تو یہ بلکل لیکویٹس کا ہاف رہی کی طرح ہی نکلے اب یہ ہمارا جوسی اوملیٹ بن کر تیار ہو گیا ہے اب پھر دیکھیں اس پر ہم فوق اور چمچ کی مدد سے اٹھا لیں گے جتنا بھی ایکس رائل ہوگا وہ سارا نیچر جیسا بلکل خلقیہ سے کہ اس کی زردی نہ ٹوٹے ٹھیک ہے ہم یہ ہماری اس ریشپی کی جان ہے زردی نہیں ٹوٹنا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا مزے دار جوسی اوملیٹ بن کر تیار ہو گیا ہے ہم اس کے اوپر تھوڑی سی کالیوٹس ڈال دوں گی کہ اس کی زردی کے اندر بھی تھوڑا سا مسالہ سا ٹیسٹ آئے کالیوٹس کا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں نیکس ویڈیو میں جب تلت کے لئے اللہ حافظ